اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَتًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفْعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُ مِنَ السُّجُودِ یہ حدیث سنن بن ماجہ کے اندر اور طبرانی کے اندر اور صحیح ترغیب اور ترہیب کے اندر موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ اگر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہ سے ایک گناہ ختم کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی وَرَفْعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً اور ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے لہذا تم کو چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کسرت سے سجود کرو کسرت سے سجدے کرو یہاں بھی یہ جو کسرت سے سجدے کرنے کی بات ہے کسرت سے سجدہ کرنے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے اہل ایمان کو ترغیب دی ہے وہ دراصل یہاں بھی مراد نفل نماز ہے یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں اس کی غلطیاں معاف کر دی جائیں اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند کر دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ نفل نماز کا احتمام کریں کسرت کے ساتھ نفل نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات اہل ایمان کے لئے بیان فرمائی ہے وہ اہل ایمان کو انشاءاللہ حاصل ہوگی لہذا ہمیں کسرت کے ساتھ نفل نمازوں کے احتمام کی طرف توجہ کرنی چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں